محمد اللہ وبرکاتہ سواب کیلئے سے شیئر بھی کرنا ہے جن میرے بھائیوں اور بہنوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اسے سبسکرائب کریں اللہ وبرکاتہ آج میں آپ بھائیوں کے لئے اور بہنوں کے لئے ایک ایسا اللہ کے پاک کلام کا تعویز لایا ہوں خاص کر وہ بھائی اور بہنیں جو علاج کروا کروا کر تھک گئے ہیں جگہ جگہ پر گئے ہیں دکے کھائے ہیں اب دکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے واللہ العظیم یہ اتنا طاقتوار عمل میں آپ کو دینے لگا ہوں آپ نے صرف یہ بیربانی کرنی ہے کہ جو میں آپ کو اللہ کے پاک کلام کے تعویزات دوں یہ صورت احضاب ہے اور اس کا یہ تعویز اللہ وبرکاتہ جان نہیں چھوٹتی آپ کی دشمن آپ پر بہت زیادہ طاقتوار ہے آپ سے کئی گناہ طاقت میں ہے وہ دشمن اور آپ کو نسبت و نبود کر رہا ہے گصہ اس کے دل میں ہے حسد اس کے دل میں ہے ہر موقع پر آپ کو وہ نقصان پنچانا چاہتا ہے اور نقصان پنچا رہا ہے ایسے دشمن کا قلعہ کما کرنے کے لیے ایسے دشمن سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ہر قسم کی بندش ہے رکاوٹ ہے آپ کو وہ بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے حتیٰ کہ آپ کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے آپ کی نسبتی کر دی ہے کہ اس کی نسل نہ چلے آپ کا مال تباہ کرنا چاہتا ہے الگرز ہر قسم کے وسائل لے کر وہ آپ کو ختم کرنے کے درپے ہے رب کعویٰ کی قسم اس آئیت کا جو میں پڑھنے لگا ہوں اس تویز کا شان نظور ضرور پڑھنا اس کا ترجمہ اور اس کا شان نظور پڑھو گے لیکن آپ نے نیت اپنے دشمن کی کرنی ہے یہ جنگِ عصاب کا واقعہ ہے کہ جب دشمن ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو نعوز بللہ مٹانے کے لیے بڑے گسے کے ساتھ اپنے لہو لشکر لے کر آئے ہر قسم کے وسائل لے کر آئے اور انہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کا عزم کیا ہر قسم کے وسائل ان کے پاس تھے لیکن پھر کیا ہوا اللہ رب کی تدبیریں اللہ پاک کی تدبیریں اور کافروں کی تدبیریں ایک طرف تھی اللہ رب العالمین سورة حضاب کے یہ پچیس نمبر تعویز کے اندر فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیق والد وَرَتْ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِخَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوْ خَيْرًا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَقَانَ اللَّهُ كَوِيًا عَزِیزًا وَرَتْ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِخَيْزِهِمْ اس الفاظ کو آپ نے تقرار کے ساتھ پڑھنا ہے بِخَيْزِهِمْ 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 وَرَتْ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ بِخَيْزِهِمْ لُٹا دیا اللہ پاک نے ان بیمانوں کو ان کافروں کو اللہ رب العالمین نے واپس زلیل کر کے ان کے گسے سمیت ہو ان کے حسن سمیت ہو ان کے جادو سمیت ہو یہاں پر آپ نے یہ نیت کرنی ہے پڑھنے سے پہلے حسن کا جادو نظرِ بد اور جنات اور دشمن ہر قسم کے جادو کا بار کر رہے تھے بار بار کر رہے تھے لَمِيَنَا لُو خَيْرَا لَمِيَنَا لُو خَيْرَا تم آئے تھے حملہ کرنے کے لیے ہمارے اوپر بار بار حملہ کرتے تھے تم بڑے بڑے جادوگر آگئے بڑے بڑے ماہر جادوگر آگئے بڑے بڑے تکڑے دشمن آگئے اپنے سایا لش لَو لَشْکَر لے کر آگئے اللہ اکبر قبیرہ اللہ فرماتے ہیں لَمْ يَنَا لُو خَيْرَا پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے ہم نے ان کے عمر انہی پر لٹا دیئے انہیں تباہ کر دی اللہ پاکر ان کے خیمے اجڑ گئے ان کی ہنڈیاں اٹھ گئیں ہار چیز اللہ پاکر انہیں تباہ کر دی یہ الفاظ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں وَرَدْ اللَّهُ اللہ پاکر لٹا دی اللہ پاکر نے یہ واپس پلٹانے کے لیے جو جاتو کرتے ہیں آپ کے اوپر یہ وہ عمل ہے اسے ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی صرف صبح کی نماز کے بعد آپ نے ایک تصویع یعنی سو بار پڑھنا ہے اسی طرح مغرب سے پہلے سے پڑھ لیں اکیس دن پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کا دشمن تباہ ہو جائے گا وہ زلیل ہو جائے گا وہ جاتوگر ہے وہ انسان جاتوگر ہے انشاءاللہ میرا اللہ اس آیات کی برکت کے ساتھ آپ کو شفاہ بھی دے دے گا آپ ٹھیک بھی ہو جائے گے آپ کا دشمن بھی تباہ ہو جائے گا بس آیت نمبر پچیس ہے صورت احضاب ہے اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے مریضوں کا علاج اپنے گھروں میں بیٹھ کر خود کیا کریں اور جب پڑھ نہیں ہے آپ نے یہ آیت مبارکہ پانی کو ساتھ رکھ لیں اپنے موں کے قریب بوتل اس کے اوپر یہ پڑھائی کریں انشاءاللہ وہ پانی پیئیں آپ کے جسم میں جو اثرات تھے واپس پلٹ جائیں گے جو جنات تھے جو جادو کے عمل تھے حسن کے عمل تھے نظر عباد کے عمل تھے وہ آپ کے دشمنوں پر پلٹیں گے انشاءاللہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں وَرَدْ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِخَيْسِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَابِ